السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا کرے آج کا ٹاپک ہے سورة الملک کی فضیلت ہر انسان کے اندر عذاب قبر کا خوف ہوتا ہے اور یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورة ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے سورة ملک قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ وہ جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو اس وقت یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے جھگڑا کرے گی اور اس کا دفاع کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف تیس آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا ایک اور روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیس آیات پر مشتمل ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتی کہ اس کی بخش ہو گئی اور وہ سورت یعنی جو شخص اس سورت کو پڑھتا تھا تو اس بنا پر اس شخص کے حق میں اس سورت نے سفارش کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سور سجدہ اور سور ملک نہ پڑھ لیتے یعنی یہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں سے تھی ہمیں بھی اس سورت کو روزانہ اور خصوصاً رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہئے تاکہ ہمیں بھی یہ سورت عذابِ قبر سے نجات دلائے ہمارا دفع کرے اور ہمیں جنت میں داخل کروائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجد دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی